بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم بودلا برادرز اس وقت جو ہے وہ الڈی سٹی کے کیو بلوک کی آن سائٹ جو ہے کیو بلوک میں مجود ہے ہم لوگ اس وقت آن گراؤنڈ مجود ہیں اور یہ کیو بلوک کیا بلکل ڈیویلمنٹ کا جو ایریا جہاں پر ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے میں سلیم بودلا بات کر رہا ہوں بودلا برادرز کنسلٹنس این بیلڈرز کی طرف سے اور میرے ساتھ میرے کلیگ جو ہیں مجود ہیں میں آسف ہی بودلا بات کر رہا ہوں جیسا کہ سلیم بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس طرح کیو بلوک کے اندر مجود ہیں اگر آپ اس طرح بیک سائٹ بھی آپ دیکھیں تو یہاں بھی کیو بلوک کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے آرہیڈی تیر میں شروع نہیں تھی لیکن اس ٹیم جہاں آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں میں اور سلیم بھائی تو آنگراؤنڈ جہاں پر کام ہو رہا آپ یہ دیکھیں بلوزر وغیرہ وہ لگے ہیں یعنی کی کہ کیو بلوک میں بھی اس ٹیم کام ہو شروع ہو چکا ہے تو کیو بلوک میں جو ریٹس وغیرہ کو آپ کو ایڈیا اس کے اندر جو پانچ مللہ اور داس مللہ کے وہ پراؤرز ہیں دو طرح کی اس کے اس میں کیٹیگری ہے کیو بلوک کی کافی کچھ ہر چیز کے اڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج ہوتے ہیں اسے ہم آنڈا وی ڈسکس کریں گے ابھی ہم آپ کو اس کا آنگراؤنڈ جہاں سارا ویزر کراتے ہیں جہاں جہاں پر ڈرائی میٹ ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور دین میں رکھیں گے کیو بلوک جو ہے میپ پہ ٹھیک ہے آپ کو ایک طرف نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ رہے ہیں لیکن تین سو فیٹ مین بولیوارٹ کے بلکل ساتھ یہ کیو بلوک موجود ہے اور یہاں پر پانچ مرلا اور دس مرلا کی کٹیں ہیں یعنی پانچ مرلا کو بھی انہوں نے تین سو فیٹ آیا کی ڈائریکٹ اپروچ دی ہے اور تین سو فیٹ وائیڈ روڈ کافی کچھ آدھا روڈ ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا جو روڈ ہوتا ہے جو 300 فیٹ روڈ ہے بہت بہت بڑا جو روڈ ہے اس کے آپ آپ کو دیکھائیں کہ تین سو فیٹ روڈ کے اوپر کیسا کام ہو رہا ہے ڈسکرپیشن میں آپ کو لنکھ پشک کریں اگر اسو Помیٹ آپ کو بتائیں تو ایک طرح سے InFuture LDA City کا جو مکمل ایک Anyways مجھے اور اس کے اسے پلین آپ کو اسے کل راڑی تھی تین سو فٹڈا روڑ کے ساتھ یہ دیکھو ہے اور یہ InFuture 300 فٹڈا ساتھ اس نے اٹرچ ہونا ہے ڈریکٹ جا کے رنگ روڑ کے ساتھ اور رنگ روڑ کے اوپر الاڑی سٹی انٹرچنز جو جو بننا ہے اس کو صرف جو اکسیس ملنی وہ اسی تین سو فیڈ روڈ کے دروب وہ ملنی ہے تو ابھی ہم سارے دوستوں کا ہمیں لے کے جاتے ہیں آنگراؤن سلیم بھائی کیا آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل یہ اس وقت ہمارے رائٹ سائیڈ پر تین سو فیڈ وائیڈ روڈ ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ پر جو اولمپین ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے یہ یاد رکھیے گا آسیر بھائی بہت سے لوگ یہ سمیتے ہیں یہ ایک سوسائیٹی ہے یہ ایک سوسائیٹی ہے لہذا آپ کا پلاوٹ بلکل ساتھ بھی لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی یہ لوکیشن بری آگیا ایسا بلکل نہیں ہے یہ سوسائیٹی ہے جیسے یہاں پر ڈیویل مینڈ ہے ویسے ہی وہاں پر ڈیویل میںڈ ہے وہاں پر کنال اور دو کنال کی پلاوٹ زیادہ تر ہیں تو باقی آپ کان پر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جتنا بھی جو بھی کام ہو سکتا ہے آپ کو جب جب جیسے جیسے بھی ڈیویرمنٹ ہوتی جائے گی ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتے ہیں سلیم بھائی آنکرونڈ سارے دوستوں کے لے کے چلتے ہیں کہ کیو بلک میں وہ کیسا کام ہو رہا ہے سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یون کیوپ چینل ہے اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ جو سوچل میڈیا پیچیز ہیں ضرور انہیں لائک کریں اور اگر آپ ہمارے وارسوف گروپ کے اندر وہ آپ شمولے دیار کرنا چاہیے دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ویڈیو اچھی بھی لگی لیکن لائک نہیں کریں گے اس کے لئے کیا کریں گے اور اگر آپ ہمارے کسی وارسوف گروپ کا اپنے بنا چاہیں تو آپ ضرور اپنا نمبر شکرائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرابتہ بنا رہا ہے چلیں جی آئیں آپ کو آنگ گراؤنڈ آپ کو ویزر کروا تو چلیں جی سارے دوستوں کو دکھاتے ہیں اسٹم کیو بلاک کا آنگ گراؤنڈ ہم ویزر کرواتے ہیں کہ وہاں بھی ڈویرمنٹ کیسی ہو رہی ہے تو چلیں جی سلیم بھائی یہ سال جو ہے سامنے ہمارے یہ اولمپین سوسائیٹی کی وال ہے باؤنڈری وال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا الڈی اے وہ باؤنڈری وال نہیں رکھتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچر میں بلکل یہ آپ کو باؤنڈری لگے بھی نہ اور اسی طرح سے جیسے سوسائیٹی ہے ایک مکمل اسی کا حصہ بھی بانگ سکتی ہے تو ابھی ہم آپ کو کیو بلاک کا ویزر کرا رہے ہیں تو اگر ہم اس طرف تھوڑا سے دیکھیں نا سرین بھائی تو یہ تین سو فٹ روڈ جو ہے کیو بلاک کے جو پلارس داس مر لگے فیسنگ کے ساتھ وہ آرہے یہ وہ والی جگہ ہے یہ سامنے آپ آنگرون مشینری آپ سارے دوستانی دے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیو بلاک میں کام نہیں ہو رہا لوگ یہ سمیتے تھے کہ یہاں پر کام نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ آنگرونڈ کام جو ہے کیو بلاک میں بھی شروع ہو چکے ہیں جی جہاں تو میرا خیال اس نے بھائی یہ کافی لیٹ کام شروع ہوا ہے کیو بلاک میں لیکن یہ کہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے آنگرونڈ کام ہو رہا ہے مشینری یہاں پر موجود ہے کچھ دن پہلے اگر آج سے ہم تقریبا پندرہ بیس دن پہلے کی بات کریں تو یہاں بھی بلکل وہ کام آنگرانڈ وہ نہیں ہو رہا تھا اس کے وجہ سے پرائزز کافی افیکٹی تھیں پرائزز وڈاؤن تھیں اور یوپ سو کہ اس ٹائم کیونکہ ڈویلمنٹ یہ شروع ہو چکی ہے تو ضرور جو پرائزز کو پر بھی اس کا جو پوزٹیف افیکٹ بہو ہوتا ایسے بڑا ٹائم ہے یار ان لوگوں کا پورے پانچ بجے انہوں نے کام روک دی اب نا ہاں اس پر پانچ بچ گئے ہم آنکران موجود ہیں یہ اب 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 کنسٹکشنز والی جو پاکیشکس کی دیویلمنٹ کار رہے ہیں یہ بیلکل اب 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 کنسٹکشن والی یہ کام کر رہے ہیں اچھے یہاں پر پانچ مرلا داس مرلا یہاں پر فرانٹ میں آسف ہے یہ ساتھ ایٹ وائیڈ روڈ کی طرف کے اعمرہ کھیجے یہ جو یہاں پر داس مرلا کی بھی اوپر پلاوڈ لگیوں میں اور یہاں پر پانچ مرلہ کے اب دیکھیں تین سو فٹ وائد روڈ کے بلکل قریب آپ کو پانچ مرلہ مناسب قیمت میں ملے اگر سنیم بھئی داس مرلہ کی بات کریں تو داس مرلہ جو پلوٹ تین سو فٹ فیسنگ کے ساتھ آتے ہیں اگر ہم ان کی پرائز کی بات کریں تو پرائز اس کی جو ہے تقریباً کو فورٹی فائف سے لے کر فیفٹی تاکی اس کی پرائز ہے داس مرلہ کی اور جہاں تک میرا اکھیال اگر کوئی دو اس پرائز کے اوپر بھئی بائنگ وہ کرتا ہے تین فیچر ان کو بہت ہی اچھا ریٹرن ملے گا کیونکہ جتنا یہ اس روڈ کا سائز ہے ایڈونڈو کیتنا بڑے سائز کا روڈ ملے گا لیکن آسر بھئی کومیرشل بھی تو کافی اچھے ڈیویلپ کار رہے ہیں نا لیوالے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہاں پر وہ جو لوگ سمیتے ہیں کہ پہلے جو ہوتا ہے لیوالے میں وہ نہ ہو یہ باؤنڈری والی اس کی یہاں پر بھی پانچ مر لے کے گھٹنگ ہے دوسرے طرف ابھی یہاں سے رستہ نہیں ہے آسر بھئی پھر بہر کو یہاں سے جلتے ہیں جی بلکل ریورس آپ کیجئے گا یہاں سے یہ سامنے ال بلوگ یہ تین سو فٹ وائد روڈ کے طرف یہ اس کے یہ سی ورج وغیرہ کا کام بھی جب نظر آرہا ہے وہ بھی پانچ مر لگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ریٹ جہاں پر وہ فیزیبل وہ ہے مائن کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اگر بتایا جائے تو آپ کو بڑے مناستر پلوڈ مل جاتے ہیں اگر کوئی کم پرائز میں مطلب یہ چاہتا ہے کہ اسے کم بجٹ ہے اور وہ پلوڈ جا رہا ہے اچھی لوکیشن میں تو میرے کیا سے اس کا کوئی ڈرابیک نہیں ہے لوگ ایون گریو جار کے پاس لے لیتے ہیں اس سستے پلوڈ اگر وہاں پر آپ کو 16 لاک کا مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو اچھا کس ہے 16 لاک میں اچھا پلوڈ جو مل جات مل سکتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے میرے پاس ایک دو پلوڈ بڑے بھی ہوئے وہ کورنر کے پلوڈ ہیں اور میرے کلائنٹ سمجھے جو گو ایڈ دیا ہوئے وہ دینا کو بلکل وہ دیا رہے ہیں کورنر پلوڈ سے 16 لاک میں ملے آپ کو 300 فٹ وائیڈ روڈ کے پر قریب ناٹ ای بیٹ اوپشن جی بلکل اگر ہم دیکھیں گے اگر 16 لاک میں پانچ مل رہا ہے تو اگر اس سے آپ سے لگائیں تو کوئی 3 لاک اور یہ کوئی 35000 فٹ وائیڈ روڈ یہ کسٹ آتی ہے اور اگر ہم اوورا لاہور سٹی کے بات کریں تو میرا نہیں خیال 3 لاک کے اوپر کئی باپ کو پر مرلہ کچھ اگر ملتی تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں نہیں میرا کچھ ٹھیک ہے تھوڑا بات اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے اس میں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایریا ابھی ڈیویلپ بھی تو نہیں ہوگا لوگ لا کے بارے میں کچھ زیادہ اچھی رائے بھی نہیں رکھتے لیکن یہاں پر بارحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب پروف کرنے کوشش کی ہے کہ ڈیویلپ ٹرانسفر آپ کو پتہ ٹرانسفر پروسس بھی انہوں نے بہت اچھا کر دیا اور اس کے علاوہ ڈیویلمنٹ بھی تھوڑی لیٹ ضرور ہوئی ہے لیکن پھر بھی سٹارٹ ہو گئی اور آپ کافی تیزے سے ہو رہی ہے یہ ساتھ ہی کیوب لوگ کے ساتھ جو اس کا تیر سو فیڈ وائٹ روڈ وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں جی اس میں ہم آ چکے ہیں جو مہین روڈ ہے 300 فیٹ کا جو مہین بولیوائٹ بنے گی ایلی سٹی کی جو ڈریکٹلی اپروچ جسے ملے گی اور ایک روڈ سے ملے گا یہ جو روڈ ہے یہ صرف ڈیر سو فیڈ وائٹ روڈ ہے یہ کس ہے اچھا اور اس کا دوسرا حصہ ہے یہ ساتھ والا جو ہے یہ تین سو فیڈ وائٹ روڈ جو ہے بلکل آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی روڈ ہے بہت بڑی روڈ ہے اچھی خاصی جو ہے نا کشادہ روڈ ہے مجھے اب یہ بات بتائیں میرے کلائن نے کہ داسم مطلب بلاؤٹ لینا ہے جو بلاؤٹ میں ہو اور 300 فیٹ فیسنگ ہو تو آپ کیا سب سے کس پرائز کے اوپر آپ مجھے وہ آفر کا سکتے ہیں یہ تو آپ آن لائن ڈیل بنانے کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کونسی اپسن پڑی میرا جو سیلر ہے میں بھی اسے کاؤں گا کہ ابھی توڑا روڈ کے بیچو آپ نے ساری چیزیں جانتے ہیں آپ نے چیزیں رکھی ہیں میرا ساتھ شیئر کریں ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو ناظرین یہ دیکھیں ابھی تو آگے ہم نہیں جا سکیں گے اور ہمارے سو لیف سائد پر ایل بلوک ہے جی بلکل یہ جو آپ سیوریج وغیرہ کی آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں کیو بلوک جو ہے یہ ایک سائیڈ پر آئے جا تک یہ اسے مہر بلوک ہے جی تو کیا 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 سفر یہی پر تمام ہوتا ہے بلکل جی یہ اس کے بعد ہم ادر بلوک کی ویڈیوز وہ بھی کلائنٹس کو دے رہے ہیں کلائنٹس بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ ساب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اسے آپ سبسکرائب کریں کمیٹس کریں لائک کریں اور جو ہمارے سوچل میڈیا پیجیز ہیں انہیں آپ فارلو کریں ہمارے وارس اپ پورس کا حصہ بنیں اگر ڈیلیک بیسیس پر آپ لیڈ سے انفرمیشن ہینا چاہیں اور یہ سبسکرائب کر لیا کریں بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں جسٹ اور ٹھیک ہو گیا بھی اسے کیا کہ ہمارا ایک رابطہ بن رہے گا تو اس لیے بھی اگر کوئی کلائنٹ ہمارا لائک کرنا چاہیے تو اس کے بارے آپ کی اپنا ہے کوئی اور بھی سوسائیٹی آپ اوفر کر رہے ہیں اگر اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم ڈی اچھے بھی بھی اپشن دے سکتے ہیں دیفنیلی ہر ایک بندے کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈی اچھے میں اپشنز ہیں پھر لائک کے ادھر اپرووڈ سوسائیٹیز ہیں پھر اس پر روڑ کے اوپر ہمارے پاس اپشن آویلیبل ہیں ملتان روڑ پہ ابھی نئی ایک بوکنگ آنے ماری ایک سوسائیٹی کے اندر تو اس میں بھی ہم سبسید پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ دوسری طرف آپ جائیں تو شرکبور روڑ جو فیض پور انٹرچینج سائیڈ ہے وہاں پر بھی اپشنز موجود ہیں لہور کے علاوہ پھر گجران والا ملتان اور کوئیٹر بغیرہ میں جہاں پر ڈی اچھے اویلبل ہے ہم اس میں سبسید پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹس نمبر بغیرہ شیط کرتے ہیں تاکہ ہمارے کانٹیکٹس نمبر بغیرہ سکرین آپ دے سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی لکھے ہوئے سکرین کو اوپر بھی موچار رہے ہیں آپ ہمارے نمبر سیف کر سکتے ہیں آپ ہم سے رافتہ کر رہے ہیں اپنے پلاؤڈ کے اسیسمنٹ چاہتے ہیں یا پھر سائلنگ بائنگ کرنے چاہتے ہیں ایلی سٹی میں یا پھر ڈی ایچے میں یا پھر بہریہ میں جہاں پر بھی آپ پروپٹی کی سائلنگ بائنگ کرنے چاہیں ہم لوگ حاضر ہیں ہمیں خکمت کام باپڑا ہے یہ ہمارے لیپٹ پر ابھی جو ہے تین سو فٹ وائیڈ رور کے ساتھ ٹھیک ہے جی سب دوستوں کا ویڈیو دیکھنا بہت شکریات سلی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اگر آپ کوئی بھی بائنگ سائلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ سے رابطہ ضرور کریں اسیسمنٹ لیں یا پھر مشورہ لیں انشاءاللہ آپ کو جو مشورہ ہے وہ بلکل ہونس دیا جائے گا باقی آپ بائنگ جہاں سے مرضے کریں وہ آپ کا ایک اپنا ذاتی ریسیجن ہوں جی آپ نے کسی اور بلوگ کی آپ نے ویڈیو دیکھنی تو اس کا لنک سامنے سے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی